لیگ نون کی پوزیشن کتنی مضبوط ہو جائے گی ایک تو بہت دلچسپ صورتحال ہے ہم اس پر بہت بات کرتے رہے ہیں جب ہمارے ایک دوست نے بتایا ہمیں کہ وہ میاں نواز شریف سے ملے ہیں اور ان کی طبیعت باقی بہت خراب ہے اور ناساز ہے تو ان کے ناقد ہونے کے باوجود ان کی سیاسی حکمت عملیوں کے خلاف ہم اپنا ایک مسلسل ایک ریکارڈ بھی رکھتے ہیں کہ ہم بات کرتے رہے ہیں لیکن ہم بیماری کی بنیاد پر اپنے تجزیوں میں انہیں زیادہ بیزار اور تنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن یہ بہرحال ہے کہ وہ ایک زمانت پر گئے تھے کوٹ نے زمانت دی تھی اگر وہ کسی جرم میں سزا یافتا تھا تو عدالت کو اس کا علم تھا اور جب عدالت نے بیل منظور کی تھی تو اس کے بعد جب یہ کیس گیا تھا کھوٹ میں لاہور ہائی کھوٹ میں اسلامباد ہائی کھوٹ سے لاہور ہائی کھوٹ میں انہوں نے گیا تھا کہ ان کو باہر جانے کے زیادہ دی جائے تو اس وقت انہوں نے یہ شرط آئیت کی تھی کہ جناب وہ ساٹھ عرب روپے یا کتنی رقم جو ہے وہ دیں اور چلے جائیں حکومت نے ایک رقم مقرر کی تھی جی بلکہ تو کوٹ نے بہرحال وہ ویو کر دی تھی کیونکہ کوٹ کا کہنا یہ تھا کہ اگر ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے تو پھر اس کی زمانت کیا ہوگی کیا کوئی ان کی جان کی زمانت دے سکتا ہے تو حکومت کوئی پسپا ہونا پڑا تھا بلکہ وزیر اعظم اب تک کہتے ہیں کہ شیری مزاری روپڑی تھی وہ یہ بھی ان کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر فیصل جو اس وقت ان کے مشیر ہیں اور پنجاب کی صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ان کی صحت کے بارے میں ریپورٹیں دی تھیں اب یہ ریپورٹیں ہوتے ہوئے اور ان کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی زمانت دی دی ان کے بھائی نے دے دی کسی اور نے دے دی اور کوڈ نے جتنی زمانت کی اور لگائی صاحب وہ ساری ریپورٹ بھی تو پنجاب حکومت کی مرتب کردہ تھی جو کہ گئیں تھیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں جب یہ سب کچھ ہوا اور پنجاب حکومت یہی عثمان بزدار صاحب تھے یہی ان کی حکومت تھی یہی ان کے وزراء تھے جو ان کے جانے کے لیے راستے ہموار کر رہے تھے یہ اب کونسا ایسا وقت آ گیا ہے کہ انہیں شباز شریف صاحب کے خلاف کاروائی کرنے پڑھ گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے